ہلو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بائیلوجی کارنر بائیلوجی کارنر میں آج ہم بات کریں گے کروموسومل ری ارینجمنٹس پہ کروموسومل ری ارینجمنٹس چار طرح کی ہو سکتی ہیں دیدار ڈلیشنز ڈوپلیکیشنز 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 یا پھر ٹرانس لوکیشنز ان چاروں ٹائپز پہ باری باری بات کریں گے اس سلائیڈ کے اندر آپ دیکھیں آپ کو دو طرح کی کروموسومل ری ارینجمنٹس دکھائی گئی ہیں ڈلیشنز یا ڈوپلیکیشنز ڈلیشنز میں کیا ہوتا ہے ڈلیشنز میں ایچولی ایس مال پیش آف کروموسوم کنٹیننگ ون اور مور جینز is missing جیسا کہ اس ایکزامل میں دیکھیں اس کروموسوم کے اندر آرکو ایک پیش کنٹیننگ جین ڈی ایپسٹ نظر آ رہا ہے تو یہ ہے ڈلیشنز اس میں ایک یا ایک سے زیادہ جینز بھی انوالف ہو سکتی ہیں اسی طرح ڈوپلیکیشن میں جب کروموسوم کا کوئی پیش ایک سے زیادہ دفعہ پریزنٹ ہو اپارٹ آف کروموسوم کنٹیننگ من اور مور جینز is represented twice جیسا کہ اس ایکزامل میں دیکھیں جین بی اور سی آپ کو دو دفعہ نظر آ رہی ہیں تو ڈیز آٹ ڈوپلیکیشن اسی طرح انوالف میں انوالف میں ایسی کروموسوم کے دی ارینجمنٹ ہیں جس میں سیکمنٹ آف کروموسوم is reversed end to end 180 ڈگری کے اینگل پہ کوئی پیش کروموسوم کا اگر انوالف میں پریزنٹ ہو یہاں پہ دیکھیں نورمال کروموسوم میں جین کا آرڈر کیا ہے b c ڈی ڈی جبکہ inverted کروموسوم میں یہ آرڈر ریورس ہو گیا d c ڈی 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 ڈیڈ ٹرانس لوکیشنز جو کہ فردھر دو طرح کی ہو شکتی ہیں پہلے ہم بات کریں کہ ٹرانس لوگیشن ہی ہوتا کیا ہے دورنگ ٹرانس لوگیشن دو نون مولبس کروموسومز آپس میں سیگمنٹس ایکسچینج کرتے ہیں یہ ریسی پروکل ٹرانس لوگیشن بھی ہو سکتی ہے یا پھر نون ریسی پروکل ٹرانس لوگیشن بھی ہو سکتی ہے دورنگ نون ریسی پروکل ٹرانس لوگیشن نون ریسی پروکل ٹرانس لوگیشن which is actually a one way exchange اس میں ایک کروموسوم جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں اس کروموسوم کا پیس کنٹیننگ جین اے اور بی is transferred to some non homologous کروموسوم and this is non ریسی پروکل ٹرانس لوگیشن شرف ایک کروموسوم اپنا پیس ڈونیٹ کر رہا ہے جبکہ بدلے میں دوسرے کروموسوم سے اس نے کوئی بھی پیس ریسیو نہیں کیا جبکہ ریسی پروکل ٹرانس لوگیشن is a two way exchange اس سلائیڈ میں دیکھیں یہاں پہ دونوں کروموسومز آپس میں جینز ایکسچینج کر رہے ہیں دو نون homologous کروموسومز آپس میں جینز ایکسچینج کر رہے ہیں تو exchange of genes between two non homologous کروموسومز where a mutual exchange occurs اسے ہم کہتے ہیں ریسی پروکل ٹرانس لوگیشن اب ان تمام کروموسوملی ایرینجمنٹس پہ ہم باری باری بات کریں گے لیکن اس ویڈیو میں ہمارا فوکس ہوگا پہلی دو ٹائپ ڈلیشن اور ڈوپلیکیشن پہ تو جیسا کہ ڈلیشن میں ہم نے آرڈی بات کی جب کروموسوم کا کوئی پارٹ میسنگ ہو اب ڈلیشن فردر دو طرح کی ہو شکتی ہیں جیسا کہ اس ڈیاغرام کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ انٹرکلیری یا پھر ترمینل ڈلیشن ترمینل ڈلیشن میں کیا ہوتا ہے جب کروموسوم کا کوئی ترمینل پیس جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں اٹرمینل پیس ڈلیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جینز فرم ویڈین دی کروموسوم آر لاؤسٹ اس کے لیے ضروری ہے دو بریکس پروڈیوس ہوں ویڈ سٹکی اینڈز اور بوٹ اینڈز آر جوائنڈ ٹوگیر دیس پیس آف کروموسوم کنٹینل جین دی اینڈ سی آر لاؤسٹ اسے ہم کیا کہیں گے انٹرکلیری ڈلیشنز کہیں گے ڈلیشن کے کون سیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیپلائیڈ آرگنزمز میں جینز آر پریزن انڈی فرم آر پیرز تو جب جین کا تو جب اس جین پیر کا ایک میمبر لوس ہو جائے گا تو اس سے ایک کنڈیشن ڈویلپ ہوتی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں ہائیپوپلائیڈی ان انڈیویڈ بکنز ہائیپوپلائیڈ فار دیر سپیسپک جین اور جین بچ آرگنز 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 ہائیپوپلائیڈی کے ڈیفرن کونسیکوینسز ہو سکتے ہیں اس کے ڈیفرن فینوٹیپی افیکس بھی ہو سکتے ہیں جس کو بھی ہم دیکھیں گے بھی اس کی ایک 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 پیضامپل ہے کرائیڈوچائٹ سینڈروم کرائیڈوچائٹ سینڈروم میں کروموسوم نمبر فائب کی شورٹ آرگنز اس میں دیلیشن پریزن ہوتی ہے اور اس دیلیشن سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی اپنومالیٹیز پردیوز ہوتی ہیں تو دیر اپنومالیٹیز پردیوز دیو اس کا مطلب اس کے اندر ایک نارمل کاپی کروموسوم کی پریزن ہے جبکہ سیکنڈ کاپی کے اندر دیلیشن پریزن ہے تو جب یہ انڈویجوال گینیٹ پروڈیوز کرے گا تو گینیٹو جینیس کے دوران میوسیس کے دوران کروموسوم کی پیرنگ کیسے ہوگی سینی اپسی سین دیلیشن ہیٹروزائیگوٹس تو جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہیٹروزائیگوٹس کے اندر پیرنگ ہوگی تو ایک کروموسوم مست پروڈیوز آلوپ اسے ہم کہتے ہیں دیلیشن لوپ تو پیرنگ کے دوران ایک دیلیشن لوپ بنیں گی نیکس فرم کروموسوم الی الی دوپلیکیشن دوپلیکیشن ایسا ہم نے آرڈی بات کی وین الارڈ آس مال پورشن مور دن ممز اسے ہم کیا کہیں گے دوپلیکیشن کہیں گے اب دوپلیکیشن کی وجوہات ہو سکتی ہیں آن ایکوال کروشن آور بیتو ہمولگوز کروموسوم اور این ایرد ڈی ایرد دوپلیکیشن کو ہم کہیں گے ہائیپرپل آئی دوپلیکیشن می ہی ایرد 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 جین رید دنسی فینو ٹیپی ویری ایرد 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 جین رید دنسی کا مطلب ہے اصل میں وہ جین جو کسی سیل کی فانکشن لیے بڑی کروشل ہوتی ہے سیل کے اندر سیل کے جین کے اندر ان جین کی ایک سے زیادہ کوپیز مینٹین کی جاتی ہیں فار ایرد ریبوسومal آر ایرد جین آر پریزیٹ ان ملٹیپل کوپیز ان جین آنی گیون سیل اس فینومنا کو ہم جین ریدن دنسی کہتے ہیں اور جین کی کوپیز بڑھانے میں جین ڈوپلیکیشن دور ایرد کوٹس ایرد ایرد رول پلے کرتی ہے یہاں پہ کچھ ڈیٹا شیئیڈ کیا گیا ہے کہ ریبوسوم آر ایرد جین سات کوپیز پریزن ہوتی ہیں اور ایک سو ایس جین پریزن ہوتی ہیں ہیپلوائیڈ جین آر روسوفیلا سو دیس جین دیننسی کروموسوم لپلیکیشن بعض اوقات فینوٹیپک ابنومالیٹیز کا بھی باعث بن سکتی ہیں جیسا کہ روسوفیلا کے اندر ہمارے پاس اگزامبل موجود ہے بار آئیز کی بار آئیز میں ہوتا کیا ہے یہ ہم اس لائن میں دیکھتے ہیں بار آئیز میں جو نورمل روسوفیلا آئیز کے مقابلے میں ہوموزائی گوڑز کے اندر ہوموزائی گوڑز فور میوٹیشن آئیز کی جو ویٹھ ہے وہ بہت کم رہ گئی ہے سلیٹ لائک آئیز پروڈیوس ہوتی ہیں ان سلیٹ لائک آئیز کو ہم کہتے ہیں بار آئیز اب دیکھیں میوٹیشن ہیٹروزائی گوڑز کے اندر آئیز کی جو ویٹھ ہے وہ نورمل اور ہوموزائی گوڑز فور میوٹیشن کے مقابلے میں انٹر میڈی ہے سلیٹ لائک آئیز آر کار بار آئیز اب یہ بار آئیز کے بیچھے جو رسپونسیبل میوٹیشن ہے یہ کوئی نیوکلیوٹائی چین نہیں بلکہ X کروموسوم کے اوپر پروڈیوٹس ہونے والی دوپلیکیشن ہے تو دوپلیکیشن can also result in فینو ٹیپک ablong maladies دوپلیکیشن evolution of genes کے اندر بھی امپورٹن رو لے کرتی ہے ایک اگزامپل دسکس یہا پہ کریں گے کہ proteins with similar related functions are formed from genes having similar sequences what does that mean کہ وہ proteins جن کے functions similar ہیں دیکھا گیا ہے کہ ان proteins کے لیے جو responsible genes ہیں they also have similar DNA similar nucleotide sequences آخر ایسا کیوں ہے جیسا کہ trypsin اور chymotrypsin two closely related genes form from two different genes ان کی presence کو explain کیا جا سکتا ہیں کہ actually یہ genes actually یہ proteins کسی ایک common genes سے ایگ ہوئی ہیں ہیں genes got duplicated and two duplicated copies evolved in different ways جیس سے 2 closely related proteins بنی so gene duplication also plays an important role in evolution thank you ابھی ویڈیو میں ہم بات کریں گے inversions اور translocation پہ inversion اور translocation کے consequences پہ تو ہماری next ویڈیو دیکھنا مط بولیے گا thank you